اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگ کے ساتھ دہی بھلے کے اتنی زبردست اور مزے کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جسے کھانے کے بعد آپ لوگ بزار کے دہی بھلے تو بھولی جائیں گے اور اپنے ہاتھ کے دہی بھلے بنائیں گے تو چلے ریسپی ہماری بہت آسان ہے ساری چیزیں ہم لوگ انہیں گھر پر تیار کر دی ہیں تو چلے ہم اپنی ریسپی تیار کرنا سٹارٹ کرتے ہیں بوندی کو تیار کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ایک کپ ہم نے لینا ہے بیسن کا اس کے اندر ہم نے ہاف ٹی سپون ڈالنا ہے زیرہ اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر ہم ڈالیں گے نمک کا نمک اور زیرہ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے پانی ڈال کر ہیلانا سٹارٹ کرنا ہے اور اتنا زیادہ ہم نے اسے تھکنی کرنا ہے اسے تھوڑا نرم ہی رکھنا ہے تاکہ ہماری اچھے سے بوندی تیار ہو جائے کیونکہ دھائی پھلے میں ڈالنے کے لیے بوندی ہمیں اس کا جو مکسٹر ہوتا ہے وہ زیادہ ہم نے ہارٹ نہیں کرنا ہوتا سوفٹی رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے لینا ہے ایک چمت چمت سے ہم نے اس کو اچھے سے بنا لینی ہے اس کی بوندی تو ہم آئل جب کھی آپ جو بھی یوز کرتے ہیں کڑاہی میں ڈالنا ہے اس کے اوپر سے ہم لوگ نے بنا لینی ہے بوندی اور اس کے اندر میں نے ہاف کو بول نکل جائے گا یہ یہ ہے میرے پاس بال کیے ہوئے آلو یہ ہے پیاس کٹنگ کیا ہوا یہ ہمارے پاس ہے دھنیا اور یہ ہے ہمارے پاس ٹمارٹر اور یہ سبس مرچ سبس مرچ کی ہم نے بریک طریقے سے کٹنگ کرنی ہے اور یہ ہے ہمارے پاس سب سے مزے کا پوتینہ تو ان سب چیزوں کو ہم نے کسی بھی باول کے اندر ڈال دینا ہے بوندی ہے پیاس ہے آلو ہے اور ساتھ میں میرچ ہے جس کی ہم نے بریک کٹنگ کی تھی ساتھ میں ہمارے پاس دھنیا ہے ساتھ میں ہمارے پاس ہے پودینہ ساتھ میں یہ ہمارے پاس ہے ٹماتر یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ہم نے ڈال لینی ہے کسی بھی باول کے اندر ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم لوگوں نے تیار کرنا ہے دہین دہین کو تیار کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے ایک کلو دہین لینا ہے اس کے اندر ہم نے ڈالنی ہے پوٹی ہوئی لال مرچ ہوتی ہے اور اس کے اندر ہم نے زیرہ ایک چمچ زیرے کا ڈالنا ہے زیرہ پیسا ہوا اور یہ آدھا چمچ ہم نے ڈالنا ہے کالی مرچ کا آدھا چمچ ہم نے ڈالنا ہے چاٹ مسالے کا اس کے اندر اس کے علاوہ ہم نے چھوٹکی لینی ہے کالے نمک کی کالے نمک آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا اس کے اندر آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے پودینے دھنیے اور مرچ کی چٹنی یہ آپ لوگوں نے ساری ایڈ کرنی ہے اور اس کو اچھے سے ہلاتے رہنا ہے آپ لوگ پہلے آپ اپنا چن máxim ڈال دیں گے باقی سارے شک getir نمک کا آپ نے 10 ڈال دی دعitaire Episode. سب چیزے ہمارے پاس سریڈی ہوگیں دے دے دلائیں گے ڈال کر اس کو اچھے سے کریں گے مکس مکس کرنے کے بعد ہمارے بلکل بزار سے بھی اچھے دائیں بلے تیار ہو جائیں گے آئی حب سو آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کر دیا کریں اور ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں مل دے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کلیب نہ خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ